اسلام علیکم آپ سب میں ملکل ٹھیک ہوں الحمدللہ میں آپ کے ساتھ لپی شیری کے ریسپی شیئر کروں گا انشاءاللہ پہلے ہم جیلی بنا لیتے ہیں جیلی سے بناتے ہیں جیلی سے بناتے ہیں میں بس پانی بوائل کر کے جیلی کے پکٹ ڈال دیا ہے دو فلیور کی میں بناوں گی سٹروبری گرین کلرر ریڈ گرین یہ کلرر ایسے ہیں برائٹ تو بہت اچھا لگتا ہے اس طریقے سے میں اس کو جمع دوں گی یہ بنانا فلیور ہے اسی طریقے سے میں ان دونوں کو بنا کے ٹرنڈہ کرنے لیے رکھ دوں گی پھر میں ان کو کیوبز میں کٹ لوں گی چلے جی یہ تو ہو گیا ایک طرف اب نیکسٹ ہم بناتے ہیں یہ فروٹ کوکٹیل ہیں یہ لیا ہے میں نے اور فریش کریم ڈال رہی ہوں اس میں اس کو بھی میں مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی ٹھیک ہے جی تاکہ یہ ساری جیتیں جو بعد میں مکس کرنی ہوں تو بریڈی رہیں گی تو اس کو بھی بس مکس کر لیا ہے میں نے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ایر پہ تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے یہ یہ دودھ پوائل کیا ہے میں نے اس میں رنگین سوائیاں ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھی طریقے سے میں مکس کر کے بنا لوں گی اس کے بعد میں ایک کپ میں چینی ڈال رہی ہوں اور اس کو مکس کر دوں گی مکس کرنے کے بعد جس میں پھر میں کسٹرڈ وینیلا فریور کا کسٹرڈ ہے اس کو میں پانی میں ڈیزولف کر کے اس دودھ کی مکسٹر میں ڈال دوں گی ہلکہ ہلکہ اور اس کو چلاتی رہوں گی تاکہ لمس نہ بنیں اچھا یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہی ٹا دیگا کہ آپ کو کس طریقے سے پسند ہیں بعض لوگ بہت تھک کھاتے ہیں اور بعض بہت نارمل کھاتے ہیں تو میں نے نارمل ہی بنایا ہے بہت تھک مجھے نہ پسند نہیں ہے تو میں تھوڑا نارمل ہی بنایا ہے بہت تھک میں نے نہیں رکھا اس کا بیٹر اچھا یہ بادام پستہ ہے بادام پستہ کاجو یہ ڈال دیا ہے میں نے اس کو تھوڑے دیرے بناوں گی اب دو جھے وہ تھوڑا گاڑا ہونے لگا ہے تو اس کو میں آپ ٹھنڈا کر دوں گی یہ ٹھنڈا ہوگی اچھی طریقے سے اس کے بعد میں یہ جو میں نے پرک ککٹیل کے ساتھ پریش کریم مکس کر کے رکھا تھا اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی است possibilité اس کے لئے نا آپسضر کا چھتا کی »زیس« جو آپ کا ہے اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی ان میں اس کو کیوبز میں کٹ دوں گی یہ بھی اس کو ہونے بڈتھ ہوں جاں جung کے جام جہ دے اور اس کو کیوبز میں کٹ دیں، کٹنے کے بعد دیں کچھ میں اس کی ادھرoper نہیں کر دوں گی اب میں اس کو باؤل میں نکال رہی ھیک اس کی سنبلنگ کر رہی ہوں میں اس کی ساملنگ کر رہی ہوں اور اس میں پھر یہ جیلی ڈالوں گی تو میں نے اس کو مکس کر دیا ہے پھر اپنے سے دوبارہ میں ڈال کے تو یہ ریسے بھی بہت ہی آسان ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اس کو ضرور پرائی کیجئے گا عید میں ضرور بنائیے گا مجھے بتائیے گا کہ کیسے لگی اپنا خیال لکھئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد دکھئے گا میں نے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہو کسی اچھی ویڈیو ویڈ دبارہ اللہ حافظ